ویلکم ٹو اردو نوولز آور پرائیڈ آواز کی دنیا سے لبابا حیدر کا سلام آج میں آپ کے لیے ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک سفدر حیات کی ڈائری سے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے گنائے کبیرہ تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ ون گمشودگی کے ریپورٹ درش کرانے بچے کے باپ کے ساتھ اس کا چاچا بھی آئے تھا نونوں بھائیوں میں گہری مماثلت پائی جاتی تھی میں نے انہیں اپنے سامنے میس کی دوسری جانے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ٹھہرے ویلہجے میں کہا جی بتائیں کیا معاملہ ہے آپ کا میرا بیٹا گم ہو گیا تھانے دار صاحب ہم اسی کے بارے میں ریپورٹ لکھوانے آئے ہیں بڑے بھائی نے گلو گیر آواز میں جواب دیا میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا نام کیا ہے تمہارا جی میرا نام اللہ بخش ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی نبی بخش ہے اور میرا جو بچہ گم ہوئے نا اس کا نام قادر بخش ہے بہت سارے بخش ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے تھے میں نے بغور دونوں بھائیوں کا جائزہ لیتے وستصفار کیا کیا آپ لوگ اسی قصبے گرانے والے ہو جی دھانے دار صاحب ہم تین بڑیوں سے ادھر رتنگڑ میں ہی رہ رہے ہیں مجھے قصبہ رتنگڑ میں تائنات ہوئے لگ بھگ دو ماہ ہو گئے تھے رتنگڑ خاصا گنجان اور بڑا قصبہ تھا ڈھائی سے تین سو گھر تک وہاں آباد تھے ظاہر ہے وہاں کم از کم ایک ہزار افراد تو بستے ہی ہوں گے میں ایک ایک کے چہرے سے واقف نہیں ہو سکتا تھا پچھلے دو ماہ میں میں نے تھانے کے معاملات اور مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اب وہاں کے لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا وقت تھا میں نے گمشدہ بچے کے باپ اللہ بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے دس سال یہ میرا بڑا لڑکا قادر اس سے چھوٹی خالدہ ہے جس کی عمر لگ بھگ سال بھر کی ہوگی میں نے خالدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے گمشدہ قادر بخش عرف قادرہ پر توجہ مرکوز کر دی قادرہ کب سے گم ہے کل راستے جناب اس مرتبہ بچے کے چاچا نبی بخش نے جواب دیا میں نے قادرہ کے باپ کو مخاطب کرتے ہو پوچھا اللہ بخش تم نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے سلسلے میں ابھی تک کیا کوششیں کی ہیں بس جی ابھی تک تو گاؤں میں ہی ڈھونڈا ہے اس کی یار دوستوں سے پوچھا ہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا وہ تو اس قصبے میں کہیں نظر ہی نہیں آیا ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو کر ہی تو آپ کے پاس آئے ہیں ہم تو قصبے میں کہیں نظر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ موزہ رتنگڑ میں موجود ہی نہیں ہے اگر قادرہ رتنگڑ میں ہی نہیں ہے اور کہیں باہر چلا گیا ہے تو پھر اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آیا وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے یا اسے زبردستی لے جائے گیا ہے رتنگڑ سے باہر تمہارے قریبی رشتہ دار کہاں کہا رہتے ہیں نبی بخش نے جواب دیا جناب ہم کل تین بھائی بہن ہیں دو بھائی تو ہم اس وقت آپ کے سامنے بیٹھیں ہماری ایک لوتی بھین جو ہم دونوں سے بڑی بھی ہے اس کا نام سلمہ ہے اور وہ شادی شدہ ہے جو کہ جمال پور میں اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ قادرہ کا نانکہ ہے اس کا ماما کریم بخش تاج نگر میں رہتا ہے اور نانی وغیرہ کا گھر کرم آباد میں ہے بس جناب یہ ہی ہماری کل برادری ہے میری سسرالت ادھر رتنگڑ میں ہی ہے ہم جمال پور تاج نگر اور کرم آباد نامی یہ گاؤں موزر رتنگڑ کے گردوں نوامے واقع تھے جمال پور آٹھ میل مغرب میں تاج نگر تین میل مشرق میں اور کرم آباد پانچ میل شمال میں مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر قادرہ کے باپ نے پوچھا تھانے دار صاحب کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے کیا قادرہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا ہوگا میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کیا اس رخ پر سوچنا مناسب نہیں ہے کیا تمہارا بیٹا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر اس سے ملنے نہیں جا سکتا جانے میں کوئی حرج یا قباحت تو نہیں پر اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں قادرہ اکیلا کبھی گاؤں سے باہر نہیں گیا اور وہ بھی ہمیں بغیر بتائے بھائی جو بات کبھی نہیں ہوتی وہ جب ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے آج پندرہ اغسط ہے اور کل چودہ اغسط کی تاریخ تھی یعنی یوم آزادی ذرا سوچ کر بتائیں کل گھر میں کسی نے اسے ڈانٹا تو نہیں تھا یہ کسی بات پر اس کی پٹائی ہوئی ہو بچے اومن اس قسم کی صورتحال میں بھی گھر چھڑ کر چلے جاتے ہیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جناب نبی بخش نے پوروسوک لہجے میں کہا وہ تو گھر میں سب کا بڑا لادلا تھا سب اس سے محبت کرتے تھے مارنا پیٹنے تو دور کی بات ہے اسے تو کبھی کسی نے غصے میں ڈانٹا تک نہیں تم کیا اپنے بڑے بھائی کے گھر میں اس کے ساتھ ہی رہتے ہو جو تمہیں اتنے اندر کی باتیں معلوم ہیں ہم دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جناب بس درمیان میں ہم نے ایک دیوار کھینچ رکھی ہے تاکہ دونوں خاندانوں کی زندگی ایک جگہ بھی رہے اور الگ الگ بھی ویسے اس دیوار کے باوجود بھی ہمارے دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہے لہٰذا ادھر ادھر کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے وہ کسی بات پر ناراض ہو کر نہیں گیا کسی نے اسے گھر سے نہیں نکالا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اس کی گمشدگی میں کسی اور کہا تھا کسی نے اسے غائب کیا ہے پر ایسا کون کر سکتا ہے جناب اللہ بخش نے اس طرحی لہجے میں پوچھا فیلحال تو میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں عطا سکتا لیکن تفتیش کے بعد سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اور اس کام کے لئے آپ لوگوں کو مجھ سے پورا تعاون کردھا ہوگا ہم ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد میرا بچہ مجھے مل جائے بتائیں میں آپ سے کیا تعاون کروں سب سے پہلے تو تم یہ کرو کہ قادر کی تصویر ڈا کر مجھے دے دو تاکہ اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیشنا ہے تصویر والی بات تو ممکن نہیں ہے ہم لوگوں نے تو کبھی کو فوٹو کھچوائے نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے آپ دونوں خود یا کسی اور کے تعاون سے ایک کام کرو کسی طرح جمالپور تاج نگر اور کرمہ بات جا کر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہاں قادر کسی کے گھر میں تو موجود نہیں ہے اگر وہ وہاں نہیں پائے جاتا تو یہ بات حتمی شکل اختیار کر لے گی کہ اسے بحلاف حسلہ کر یا زبردستی کسی نے غائب کیا ہے یہ کام میں شام سے پہلے پہلے کر کے آپ کو ریپورٹ دیتا ہوں تھانے دار صاحب قادر کے چاچا نبی بخش نے پورا اعتماد لہجے میں کہا اس سلسلے میں بھائی اللہ بخش کو زحمت دینے کی کوئی ضربت نہیں میں اپنی مدد کے لیے دونوں سالوں کو ساتھ لے جاتا ہوں ویسے بھی وہ آج کل فارغ ہی ہیں ٹھیک ہے نبی بخش تم فوری طور پر اس نیک کام کے لیے روانہ ہو جاؤ اور رات تک واپس آ کر مجھے وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتاؤ ابھی دن کا آغاز ہی ہوا ہے تمہارے پاس کافی وقت ہے اس مشن کے لیے تھوڑی ہی دیر بعد نبی بخش مجھ سے ضروری ہدایت لے کر رخصت ہو گیا تو میں نے قادرہ کے باپ اللہ بخش کی جانے متوجہ ہوتے ہوئے کہا اللہ بخش تم نے بتایا کہ قادر کے بارے میں اس کے یار دوستوں سے بھی پوچھ گچ کی ہیں وہ لوگ کیا بتاتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے جناب تین لڑکے ایدو کامی اور سرفراز سے میں نے بات کی تھی یہ تینوں قادرے کے گہرے دوست ہیں اور ایک ساتھ مل کر کھیلتے کوتتے ہیں ان میں ایدو اور سرفراز تو قادرے کے ہم عمر ہیں لیکن کامی بارہ تیرہ سال کا ہے وہ باقی دونوں کے مقابلے میں کافی سمجھدار ہے ان تینوں کے مطابق قادرہ مغرب تک تو ان کے ساتھ تھا لیکن جب اندھیرہ ہونے لگا تو قادرے انہیں گھر آنے کا کہہ کر چلا گیا اس کے بعد سے انہوں نے قادرے کو نہیں دیکھا لیکن لیکن کامی نے ایک عجیب بات بتائی تھی جناب وہ کامی کے ذکر پر متضبزب نظر سے مجھے دیکھنے لگا اللہ بخش نے کچھ ایسے انداز میں بات کو دھورا چھوڑا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کامی کے حوالے سے کوئی اہم بات بتانے جا رہا ہے ہاں ہاں بتاؤ اللہ بخش کامی نے ایسی کونسی عجیب بات کر دی تمہیں وہ عجیب لگی لیکن ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤ وہ چند لمحات تک اسی طرح خاموش ہو گیا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو ایک نکتے پر اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہو میں منتظر نگاست اسے دیکھتا چلا گیا وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا دھانے دار صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کبھی قادرہ کے کھیلنے کودنے پر پابندی آئید نہیں کی لیکن اسے یہ نصیت کر رکھی ہے کہ جیسے ہی مغرب کی ازانوں وہ گھر آ جائے میرے والد صاحب مروں خدا بخش کہتے تھے کہ شام کے وقت شیطان کے چیلوں کو یعنی شٹونگڑوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گلی محلوں میں گھوم پھر کر سب سے زیادہ شرارت معصوم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اسی لئے جو بچے مغرب کے بعد باہر کھلتے ہیں وہ کسی نہ کسی پریشانیاں تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں یہ شٹونگڑے مختلف ہیلے بہانوں سے انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں خیر یہ تو ایک دوسری بات تھی میں اصل میں آپ کو کامران اور فکامی کے بارے میں بتا رہا تھا کامی نے مجھے بتایا ہے کہ مغرب کے ازان کے ساتھی قادرے نے گھر جانے کی بات کی تو باقی دوستوں نے حسب معمول اس کا مزاق اڑایا لیکن اسے جانے سے نہیں روکا کیونکہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے تھے بہرحال کامی کے مطابق قادرے کے جانے کے کافی دیر بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے راستے میں قادرے کو دیکھا وہ سکندر شاہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کامی کو اسے دیکھ کر وہاں پر حیرت ہوئی اور اس نے قادرہ سے پوچھا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں گیا تو قادرے نے جواب دیا کہ بس جا رہا ہوں کامی اس کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا اللہ بخش نے ذرا دیر کو رکھ کر سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا کامی کی بتائی وہ یہ بات مجھے عجیب سی لگ رہی تھی اب پتہ نہیں آپ اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کامی کی بات میں بڑا گہرا مطلب برامد ہو سکتا ہے لیکن اس کام کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی اور وہ محنت میں نے شروع کر دی ہے تم بتاؤ کہ سکندر شاہ کون ہے کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے نہیں جناب اس بندے سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا خاص آدمی ہے اور ادھر آستانے پر ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اللہ بخش انکشاف پر انکشاف کرتا جا رہا تھا میں نے چونکے وے لہجے میں اس سے دریافت کیا اور یہ جھاڑو والی سرکار کون ہے اتنا تو مجھے معلوم تھا نہر کے کنارے کے ساتھ کسی ملنگ ٹائپ شخص نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے اور لوگ اس کے پاس دعا مدد اور تعویز دھاگے کے لئے جاتے ہیں اور میرے خیال میں اللہ بخش کا اشارہ بھی اسی ملنگ کی جانب تھا لیکن میں چونکہ اسی کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا اسی لئے انجان بن گیا میرے اس تصفار کے جواب میں اللہ بخش نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا اس بزرگ کا اصل نام تو کالندر شاہ ہے لیکن مجھہڑو والی سرکار اور بادام شاہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے کچھ لوگ انہیں سائن جی اور سائن صاحب بھی کہتے ہیں اس قصبے اور آلے دو آلے کے پرندے ہاتھ کے لوگ انہیں بہت مانتے ہیں بہت پہنچی ہوئے ہستی سمجھے جاتے ہیں کہ سکندر شاہ انہی سائن جی کا خاص آدمی ہے اور ان کے ساتھ ڈیرے پر ہی رہتا ہے میں نے موقع محل کی مناسبت سے ایسے ہی کہہ دیا اللہ بخش اگر سائن جی اتنی ہی پہنچی ہوئے ہستی ہیں تو میں آج ہی ان کی قدم بوسی کے لئے آستانے پر جاؤں گا اور قادرہ کی گمشکی کے سلسلے میں ان سے بھی مدد کی درخواست کروں گا تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سائن جی کو جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کیوں کہا جاتا ہے میں نے یہ ساری باتیں اللہ بخش اقیدت مندانہ رویے کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر اسے خوش کرنے کے لئے کی تھی میرا یہ حربہ کافی حد تک کامیاب رہا میری سائن جی کی ذات میں دلچسپیروں سے خوش کر دیا تھا وہ جوش بھرے لہجے میں بتانے لگا سائن جی بعض بیماریوں کا علاج جھاڑو کی مدد سے کرتے ہیں جناب وہ بیمار مرد یا عورت کو جھاڑو سے جھاڑتے تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے اور جہاں تک باداموں کا تعلق ہے سائن جی جادو ٹونے کا علاج باداموں کی مدد سے کرتے ہیں کسی پر چاہے کتنا ہی گند عمل کیوں نہ کر دیا گیا ہو وہ اپنی روحانی طاقت سے اس عمل کا توڑ کر دیتے ہیں اس سلسلے میں دبائی گئی بندش اور تعویز وغیرہ کو وہ اپنے کلام اور پڑھائی کے ذریعے باداموں کے اندر کھینچ لاتے ہیں یہ سائن جی کا ایک بہت بڑا کمال ہے واقعی سچ کہہ رہا اللہ بخش میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے مسنوعی حیرت کا اظہار کیا پھر پوچھا کیا تم نے قادرہ کی گمشتکی کے سلسلے میں سائن جی کو زحمت دی ہے اس نے ازبات میں گردن ہلائی جب مجھے پتا چلا کیا قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے کامی نے دیکھ لیا تھا تو میں قادرہ کی تلاش کے سلسلے مدر آستانے پر بھی گیا تھا پورے علاقے میں تو قادرہ کہیں نہیں ملا میں نے سوچا جا کر سکندر سے بات کرتا ہوں شاید وہ کیا جھاڑو والی سرکار کچھ بتا دے پھر وہاں سے کیا پتا چلا تمہیں جناب میں رات کو کافی دیر سے آستانے پر گیا تھا نبی بخش بھی میرے ساتھ تھا سائن جی اس وقت سو رہے تھے اسی لئے ان سے ملاقات نہ ہو سکی میں نے سکندر شاہ سے قادرہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑا تسلی بخش جواب دیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا اس نے تمہیں کس طرح تسلی دی تھی جب میں نے سکندر شاہ سے قادرہ کی بات کی تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ آج رات کو قادرہ سے ملا تھا ان کے درمین کو خاص بات نہیں ہوئی سکندر شاہ نے قادرہ کو دیکھا تو نصیت کی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے لہٰذا وہ فوراں گھر چلا جائے سکندر کے مطابق قادرہ کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی اور وہ گھر جانے کے لئے اپنے راستے پر ہو لیا سکندر شاہ وہیں ٹھہر کر قادرہ کو گھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر آستانے کی طرف چلا گیا ہم کیا تم نے سکندر شاہ کو قادرہ کی پوری سوار گمشدکی کے بارے بتا دیا تھا چیتھانے دار صاحب سکندر کو قادرہ کے بارے میں جان کر افسوس ہوا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح کو آستانے پر آ جاؤں پھر سائن جی سے بات کریں گے صبح تو تم میرے پاس آ گئے ہو قادرہ کی گمشدکی کی ریپورٹ درست کرانے کیا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آستانے پر جاؤ گے جی ہاں ارادہ تو یہی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ضرور ضرور اللہ بخش تمہیں جھڑو والی سرکار کے آستانے پر جانے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ میں تو خود بھی سائن جی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں یہ اچھا ہے کہ تم ہی پہلے چلے جاؤ جب تک میں ادھر کے کام نمٹا لیتا ہوں اور ہاں آستانے سے واپسی پر تم مجھ سے ملتے ہوئے جانا ذرا پتہ دو چلے قبلہ قلندہ شاہ صاحب کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں ٹھیک ہے جناب میں آپ کو وہاں کی پوری رپورٹ دینے کے بعد ہی گھر جاؤں گا اللہ بخش نے پروسوک لہجے میں کہا اسے رخصت کرنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا اللہ بخش تم کرتے کیا ہو میرا مطلب ہے تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے تھانے دار صاحب ہم دونوں بھائیوں کا مشترک کا کاروبار ہے اور قصبے کے مین بزار میں ہماری کپڑے کی دکان ہے یہ دکان ہمارے والد مرہوم خدا بخش نے قائم کی تھی ان کی وفات کے بعد ہم دونوں نے کام سمال لیا والد صاحب کی زندگی میں بھی میں اور نبی بخش ان کی دکان میں کام کیا کرتے تھے اللہ بخش مین بزار میں دکان کس نام سے ہے اللہ مدد کلات مرچند دکان کا یہ نام والد صاحب مرہوم نے رکھا تھا اس لئے ہم نے ان کی وفات کے بعد نام تطبیل کرنے کی کوشش نہیں کی ہماری دکان ماشاءاللہ خوب چلتی ہے لیکن وہ ذرا دیر کے لیے تھاما پھر غمزدہ لہجے میں بولا لیکن آج ہم نے دکان نہیں کھولی قادرہ والے معاملے نے دماغ گھما رکھا ہے میرا بیٹا مجھے مل جائے تو کسی اور بات کے بارے میں سوچوں گا تم فکر مت کرو اللہ بخش انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ نکالوں گا تم آستانے کا چکڑ لگا کر فوراں میرے پاس آ جاؤ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر جانے لگا میں نے پوچھ لیا تم نے قادر کے دوست کامی کا ذکر کیا تھا وہ کیسے ملے گا میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں کامران عرف کامی حفیظ اللہ کا بیٹا ہے حفیظ اللہ ایک چھوٹا زمیدار ہے اس کا گھر گاؤں کے جنوبی کنارے پر واقع ہے میں اس کے گھر کے قریب سے گزر کر یہ آستانے کی طرف جاؤں گا اگر آپ کا حکم ہو تو میں کامی کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں ہاں ضرور تم یہ نیک کام کرتے ہو آستانے کی جانب نکل جانا وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا سمت اور رخ کے اعتبار سے میرا تھانا موزہ رتنگڑ سے باہر شمالی جانب میں نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا اور نہر جنوبی طرف تھی جو مشرق سے مغرب کی سندھ بہتی تھی مسکورہ نیم پختہ سڑک اس نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اسی نہر کے کنارے رتنگڑ کی طرف سائن قلندر شاہ کا آستانہ تھا میں سچے پیروں فقیروں اور اللہ کے نیک بندوں اور روحانی بزرگوں کی بہت ازدہ احترام کرتا ہوں اور ایسے ولی اللہ افراد کی شان میں معمولی سے گستاخی کو بھی گناہ عزین تصور کرتا ہوں لیکن فراد آملوں کاملوں اور ڈبا پر قسم کے سائن باباوں سے مجھے خدا واسطے کا بیر ہے معزز قیرین نے اکثر کہانیوں میں ایسے نقلی افراد کا میرے ہاتھوں ہشر خراب ہوتے دیکھا ہوگا یہ گھٹیا اور کمینے لوگ دراصل ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں جو انسانوں کے معاشرے کے لیے انتہائی محلک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ جھاڑو والی سرکار کوئی اصل بزرگ ہے یا وہ بھی پیشاور لٹے رہا ہے لہٰذا فوری طور پر میں اس کے بارے میں کوئی اظہار رائے نہیں کر سکتا تھا جب تک اس سے روبرو ملاقات نہ ہو جاتی کچھ کہنا قبل از وقت اور نامناسب تھا اور یہ مجھے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ بہت جل جھاڑو والی سرکار سے سامنا ہونے والا ہے ویسے ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی تھی کہ قصبہ رتنگر اور ادھر ادھر کے دہاتوں کے رہنے والے اس سائن بابا کو بہت مانتے تھے دو پہر سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو اپنے باز بولایا اور کہا محمد اقبال تم نے مجھے بتایا تھا کہ اسی قصبے سے تمہارا تعلق ہے پھر تو تم یہاں کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہوگے جی ملک صاحب ہم لوگ جدی پوچھتی یہیں کے رہنے والے ہیں اور میں تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں سائن قلندر شاہ اور جھاڑو والی سرکار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ ایک دم بے انتہا سنجیدہ نظر آنے لگا پھر پوچھا ملک صاحب میں سمجھا نہیں آپ کے سوالے سے میرا خیال جاننا چاہتے ہیں میرے سوال کے جواب میں جب اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا تو میں نے وضاحت کی میرا مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیال میں یہ سائن جی کیسا آدمی ہے اس کی سنجیدگی مزید گہری ہو گئی وہ سپارٹ آواز میں بولا ملک صاحب میں دراصل ڈیٹس سے تعلق رکھتا ہوں اس نے ایک فرقے کا نام لیا تھا ہم پیروں فقیروں اور مزاروں کو نہیں مانتے یوں سمجھے جس طرح عام لوگ اس حوالے سے تعلق اور عمل رکھتے ہیں ہم ویسے عمل اور تعلق کا مظاہرہ نہیں کرتے ہمارے نزدیک یہ سرا سر شرک ہے ہم ایسے عمال کو گناہ تصور کرتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے نا بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں فرقوں اور نظریوں کے اختلاف میں علجنے کا کوئی رادہ نہیں رکھتا تم سائن بابا کو مانتے ہو یا نہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں جھاڑو والی سرکار کے بارے میں پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم یہاں کے رہنے والے ہو لہٰذا اس کی اصلیت کے حوالے سے تمہارا علم مصدقہ ہوگا وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب سچی بات تو یہ کہ میرا کبھی قلندہ شاہ سے واسطہ نہیں پڑا اس لئے میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس قسم کا شخص ہے البتہ البتہ یہاں کے رہنے والے اور آس پاس کے لاکھوں سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ اس سے گہری عقیدت رکھتے ہیں حالانکہ اسے یہاں آئے وے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کے باوجود بھی اس نے اپنا اچھا خاصا وسیح حلقہ بنا لیا ہے پتہ نہیں اپنے پاس آنے والے کو وہ کیا گھول گھول کر پیراتا رہتا ہے کانسٹیبل محمد اقبال نے آخری جملہ اس انداز میں ادا کیا تھا کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ سائن بابا اپنی کس شکتی سے لوگوں کو گرویدہ بناتا ہے تو وہ اس سے ایسی شکتی چھیننے اور چھین کر ضائع کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیڑ نہ کرتا اقبال کی ایک بات نے مجھے چونکا دیا تھا لہٰذا اسی حوالے سے میں نے سوال کر ڈالا سائن بابا کو اس علاقے میں آ کر آستانہ قائم کے کتنا عرصہ ہو گیا ہے جی یہی کوئی تین ساڑھے تین سال اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس علاقے میں زیادہ پرانا نہیں ہے کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے میرا مطلب ہے کہ رتنگر سے پہلے وہ کہاں پر آستانہ چلاتا تھا ملک صاحب سچ پوچھیں جی تو میرا وہی معاملہ ہے جس پرن جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کا کیا فائدہ آپ میری بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تمہیں سائن بابا اس کے آستانے اور دیگر معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ یہی بات جی بالکل یہی بات ہے میں نے گفتگو کے ذاویے کو تبدیل کرتے ہوئے کہا اس قصبے میں بارہ تیرہ سال کے کلڑکا رہتا ہے اس کا نام کامران ہے جو کامی مشہور ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیر اوبری پھر اس نے مجھ سے پوچھا اس کامی کے ماں باپ کا نام کیا ہے جی ماں کا تو مجھے نہیں پتا البتہ اس کے باپ کا نام حفیظ ہے جو قصبہ رتنگڑ کا ایک چھوٹا زمیدار ہے پہنچ گیا جی میں کامی تک پہنچ گیا پر ملک صاحب اس بچے کامی کا ذکر کیا نکل آیا اقبال تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ بخش کپڑا فروش کا بچہ قادر کل رات سے غائب ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے چھوٹے بھائی نبی بخش کے ساتھ قادر کی گمشدگی کی رپورٹ درست کرانے آیا تھا ہاں جی یہ بات تو میرے علم میں ہے کامی قادر کا گہرا دوست ہے آخری مرتبہ کامی نے ہی قادر کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا یہ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا مرید خاص بتایا جاتا ہے میں اسی لئے سائن بابا اور کامی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ہم میں نے آپ کو آستانے کے حوالے سے اپنی لا تعلق اور ادم دلچسپی کا تو بتا دیا ہے البت اگر آپ کہیں تو میں پوچھ گچ کے لئے کامی کو پکڑ کر تھانے لے آتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں اقبال اور جہاں تک تمہاری ادم دلچسپی اور لا تعلقی کا معاملہ ہے تو یہ میری نظر میں ایک مفید کالیٹی ہے میں سائن بابا کے آستانے پر جا کر بھی تفتیش کرنا چاہتا ہوں اور اس مشن میں تم میرے ساتھ رہو گے ٹھیک ہے نا فرض کی راہ میں میں آپ کا ہر حکم بچہ لانے کو تیار ہوں ملک صاحب میں ابھی جا کر کامی کو لاتا ہوں شاہب باش اقبال تمہارے مضبوط عظم اور بلند حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ترقی کی راہ پر بہت آگے تک جاؤ گے بہت بہت شکریہ ملک صاحب میں نے کامی کو لانے کیلئے اسے تھانے سے روانہ کر دیا آدھے گھنٹے کے بعد وہ کامی اور اس کے باپ حفیظ اللہ کو لے کر واپس آ گیا حفیظ اللہ یہ سن کر فکر مند ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو تھانے میں بلائے گیا ہے اس لئے وہ ساتھ چلایا تھا کانسٹیبل انہیں میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا حفیظ اللہ کی عمر چالیس کے قریب رہی ہوگی وہ متناسب جسم کا مالک ایک قدعور شخص تھا اور اس نے درمیانی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی رنگ ساولہ اور صحت قابل رکھ تھی ہاتھ پاؤں اور کندوں سے جفا کشی جھلکتی تھی اس کا بیٹا کامران عرف کامی دبلہ پتلہ اور دراز کامت لڑکا تھا اللہ بخش نے کامی کی عمر بارہ سال بتائی تھی لیکن وہ اپنے قدبت اور چہرے کے تاثرہ سے پندرہ سولہ کا نظر آتا تھا اس کی آنکھوں سے ہوشیاری کا اظہار ہوتا تھا وہ اپنے انداز و اتوار سے خاصا تیز ترار نظر آتا تھا میں نے انہیں سامنے بٹھایا تو حفیظ اللہ نے متفقر لہجے میں پوچھا تھانیدار جی خیریت تو ہے نا آپ نے میرے بیٹے کو کس سلسلے میں یہاں بلائے اس نے ایسی کونسی خطا کر دی جی اس سے کوئی خطا نہیں ہے حفیظ اللہ میں نے تسلیہ آمیز لہجے میں کہا اس لئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں پتا ہوگا کہ اللہ بخش کا بیٹا گزشتہ رات سے گم ہوا ہے آخری بار کامی نے اسے دیکھا تھا میں تمہارے بیٹے سے اسی سلسلے میں تھوڑی پوچھ گرش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک دم مطمئن نظر آنے لگا میں کامی کی طرف متوجہ ہو گیا بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کل رات قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا ذرا اس بارے میں تو مجھے بتاؤ کامی نے نہایتی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تانیدار جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا اور اس کے بعد صحیح قادرہ گم ہے کیا تم جانتے ہو وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے نہیں جناب مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے میں قادرہ کو اس طرف دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ اس کا گھر تو دوسری جانب ہے پھر وہ مجھے گھروں کی تفصیل بتانے لگا حفیظ اللہ زمیدار کا گھر موزہ رتنگڑ کے جنوبی کنارے پر واقع تھا جس کے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور کھیتوں کا یہ سلسلہ نہر کے کنارے تک دراست تھا اسی کنارے کے ساتھ سائن قلندر شاہ اور جھاڑو والی سرکار کا آستانہ آباد تھا گاؤں کے اختتام سے کھیتوں کے بیچم بیچ ایک پک ڈنڈی نہر کے کنارے تک جاتی تھی لوگ آستانے تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے جبکہ قادرہ کا گھر گاؤں کے مغربی حصے میں واقع تھا اسی لئے کامی قادرہ کو اپنے گھر کی سمت دیکھ کر حیران ہوا تھا میں نے کامی کو قریدنے کے لیے پوچھا کامی قادرہ تمہارا گہرا دوست تھا تم لوگ روزانہ ملجل کر کھیلتے تھے ظاہر ہے اس کی گمشودگی سے تمہیں بھی دکھ تو ہوا ہوگا جی ہاں اس کے گمونوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے آپ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر قادرہ کو تلاش کرائیں نہ وہ غمزدہ لہجے میں بولا میں خود بھی جلدہ جلد قادرہ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں میرے سپاہی تھانے سے روانہ ہونے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں بس تمہاری مدد کی ضرورت ہے اسی لئے میں نے تمہیں یہاں بلائے ہیں میری مدد؟ میں بھلا آپ کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں جناب؟ کل شام میں تم چاروں ایک ساتھ کھیل رہے تھے تم، قادرہ، ایدو اور سرفراز ذرا سوچو ذہن پر زور دو اور مجھے بتاؤ کہ قادرہ نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہوں کہ اس کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے کسی نے اسے مارا پیٹا ہے یا پھر ایسی کوئی اور بات؟ نہیں تھانے دار جی ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں اگر اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہوتا تو اس کا مو لٹکا نظر آتا کل پاکستان کا آزادی کا دن تھا ہم سب دوستوں نے خوب کھیلا کودا اور مزر اڑائے ہماری طرح قادرہ بھی بڑا پرجوش اور خوش خوش تھا یہ بات تو اللہ بخش بھی مجھے بتا چکا تھا کہ گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے تھا لیکن میں فرائز کی ادائیگی اور اپنی تسلی کے لیے کامی کے موسیس عمر کی تصدیق ضروری سمجھتا تھا اور کامی کے جواب نے میری تشفی کر دی تھی میں دوبارہ اس کے جانے متوجہ ہو گیا ٹھیک ہے کامی قادرہ بھی تم لوگوں کی طرح کل خوش باش تھا یہ بتاؤ باتشیت کے دوران میں اس نے کوئی ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ کہیں جانے والا ہے نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی پھر شام ہوتے ہی وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا ہے نا جی ہاں اور آپ تینوں بعد تک کھلتے رہے جی ہم تھوڑی دیر اور کھلتے رہے تھے پھر جب اندھیرہ پھیلنے لگا تو ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے ایدو اور سرفراس کے گھر تو اسی میدان کے قریبے جہاں ہم چاروں کھیلا کرتے ہیں قادرہ کا گھر میدان میں اور میرے گھر کے درمیان میں واقع ہے میرا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر کھیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے اگلا سوال کیا اور جب تم اپنے گھر جا رہے تھے تو تم نے راستے میں قادرہ اور سکندر شاہ کو کھڑے باتیں کرتے دیکھا ایسا ہی ہوا تھا نا جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا اور مجھے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے دیکھ کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ اسے ہمیشہ شام میں گھر جانے کی جلدی لگی رہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے اببا رات کو گھر سے دیر تک باہر رہنے کے حق میں نہیں ہے وہ شام ہوتے ہی گھر آنے پر زور دیتا ہے اللہ بخش بالکل ٹھیک کہتا ہے تھانے دار صاحب کامی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی حفیظ اللہ بول اٹھا میں بھی کامی کو ہمیشہ یہی نصیت کرتا ہوں پر میری بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی باپ کی بات پر کامی نے برا سمو بنایا لیکن کچھ بولنے کی وجہ میری طرف متوجہ ہو گیا کامی کل رات جب تم نے قادر کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تم دونوں میں کوئی باتچیت بھی ہوئی تھی یا تم انہیں باتیں کرتے دیکھ کر خاموشی سے آگے بڑھ گئے تھے اللہ بخش اس حوالے سے مجھے معلومات فرہم کر چکا تھا جس کے مطابق جب اس نے رات گئے سکندر شاہ کو آستانے پر جا کر قادرہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا تھا میں نے قادرہ کو دیکھ کر نصیت کر دی ہے کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے لہٰذا تم فوراں گھر چلے جاؤ اور وہ گھر چلا گیا بعد میں سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کے آستانے پر آ گیا تھا اب میں کامی کے جواب سے باس آنے سکندر شاہ کے بیان کو چیک بھی کر سکتا تھا کامی نے ٹھوس لاجے میں جواب دیا جناب یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں نا کہ قادرہ کو گھر جانے کی جلدی لگی رہتی تھی اسی لئے میں اسے سکندر شاہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑا دیکھ کر الہج گیا تھا چنانچہ میں نے اس سے پوچھ لیا تم تو کافی دیر پہلے ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے تھے یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو میں شاہ صاحب کی باتیں سن رہا ہوں قادرہ نے جواب دیا تھا اس سے پہلے کہ میں قادرہ سے کوئی اور سوال کرتا سکندر نے کہا بیٹا میں قادرہ کو کچھ سمجھا رہا ہوں یہ میری بات سننے کے بعد گھر چلا جائے گا تم اپنے گھر جاؤ میں سکندر شاہ سے بحث تو کر نہیں سکتا تھا اس لئے چپ چپ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا لیکن آگے جاتے میں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ کر ان دونوں کو بھی دیکھ لیتا تھا اندھیرے کی وجہ سے ان کے شکلے تو صاف نظر نہیں آ رہی تھی البتہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دو آدمی کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور پھر میں بھی اپنے گھر چلا گیا کامی چپ ہوا تو میرے ذہن میں کھلبلی سی مجھ گئی اس نے اپنے سادہ سے بیان میں بڑا سنسنی خص انکشاف کر دیا تھا اگر کامی نے کسی غلط بیان کسے کام نہیں لیا تھا تو پھر سکندر شاہ کی ذات شکوک و شبہات میں لپٹے ہوئی نظر آتی تھی اور کامی کے چہرے کے تاثرات اور میرا پیشہ ورانا تجربہ کہتا تھا کہ کامی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سکندر شاہ نے اللہ بخش کے استصفار پر اسے بتایا تھا کہ اس کی نصیت سن کر قادرہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا سکندر شاہ تھوڑی دیر تک وہیں کھڑے ہو کر اسے گھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا پھر آستانے کی طرف چلا گیا جبکہ کامی کا بیان سکندر شاہ کے بیان کی نفی کرتا تھا کامی کے مطابق قادرہ سکندر شاہ کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا اور وہ اپنے گھر چلا گیا اس پرسترار صورتحال کو واضح کرنے کے لیے سکندر کا بھرپور انٹرویو ضروری ہو گیا تھا تاکہ حقیقت کا سراغ لگایا جا سکے میں نے مزید دس منٹ تک کامی سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے لیکن کوئی کام کی بات سامنے نہیں آسکی لہٰذا میں نے اس تحقید کے ساتھ ان باپ بیٹے کو تھانے سے رخصت کر دیا حفیظ اللہ تم اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آئے اور تمہارے بیٹے نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا اس کے لیے میں تم دونوں کا بہت شکر گزاروں آئندہ کے لیے بھی اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنا اور جیسے ہی قادر کے حوالے سے کوئی سنگن ملے فوراں آ کر مجھے متطلع کرنا انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر چلے گا اللہ بخش مجھ سے ملنے کے بعد سائن قلندر شاہ کے آستانے کی طرف کیا تھا میں نے اسے تاقید کر دی تھی کہ واپسی پر وہ پہلے مجھے ریپورٹ دے پھر اپنے گھر کا رکھ کرے میں اس کی پیش کردہ ریپورٹ کی روشنی میں آگے حرکت کرنا چاہتا تھا کہ کم سے کم وقت خرچ کر کے جلدہ جلد گمشدہ بچے کو بازیاب کیا جا سکے حفیظ اللہ انسان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل اقبال کو اپنے پاس بلایا وہ حاضر ہوا تو میں نے اس سے کہا ضروری تیاری کر لو اقبال دوپہر کے کھانے کے بعد ہم دونوں آستانے کی طرف چلیں گے جس مشن کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا اس کے آغاز کا وقت آگیا ہے وہ ہچکی چاہت آمیز انداز میں بولا ملک صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن لیکن کیا اقبال میں نے اسے گھور کر دیکھا تھانے میں مجھ سے سینئر کئی افراد موجود ہیں اے ایس آئی فیض احمد حوالدار مبارک علی اور اور کیا اقبال کھل کر کہو جو بھی کہنا چاہتے ہو تم مجھے اپنا افسر نہیں بلکہ ایک دوست سمجھو میں نے قدر سخت لہجے میں کہا میرے حوصلہ دن آنے پر وہ مطمئن انداز میں بولا ملک صاحب آپ کے رویے سے لگتا ہی نہیں کہ آپ تھانے انچارج ہیں آج تک مجھے کسی انچارج صاحب کے ساتھ کسی مشن میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا شاید اسی لئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو مجھ سے سینئر افراد کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اس تھانے کا انچارج کون ہے ظاہر ہے آپ ہی ہیں ملک صاحب اور تمہیں اپنے ساتھ کون لے کر جا رہے ہیں آپ وہ اور زیادہ علج کیا جب میں تھانے دار ہوں یہاں کا اور تم میری مرضی سے کسی مشن میں حصہ لے رہے ہو تو پھر تھانے کے عملے میں سے کسی کو اعتراض کی جورت کیسے ہو سکتی ہے تم اپنے ذہن کو بالکل صاف اور پور سکون رکھ کر وہ ہی کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے باقی سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو اللہ بخش مجھے وہاں کی ریپورٹ دے دے پھر ہم ادھر آستانے کی طرف روانہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا جھوکم آپ کا جناب میں جا کر روانگی کی تیاری کرتا ہوں وہ فرما برداری سے بولا شاب باش میں نے ٹھہرے و لہجے میں کہا یہاں پر پارٹ ون کا اختتام ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آستانے پر سکندر شاہ سے سوال جواب میں کیا نتیجہ برامت ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے پارٹ ٹو سواتھ فرمائے